بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آج ہم آپ کے لئے لے کریں بہت سمپل اور دلیشیس افغانی کڑائی کی ریسپی اس ڈیش کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے انگریڈینٹ کے ساتھ جو آپ کے پاس گھرمی ایویلیبل ہوتے ہیں انہی میں بہت دلیشیس ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ اس کا بلکل ریسٹران والا آتا ہے افغانی کزین میں بہت کم مسالی ایوز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں اتنی ہی لذیذ ہوتے ہیں اس میں ہم ایک سپیشل افغانی مسالہ ریڈی کریں گے خوشبودار سا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ہمارے نئے دیکھنے والی ویورز بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ان تک جلدی سے پہنچ جائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں افغانی کڑھائی تو اس کے لئے لے لیا ہم نے کوکر اور اس میں ہم ڈال دیں گے گوشت جس بھی آپ میٹ میں بنانا چاہے ریڈ میٹ ہو یا مٹن ہو تو یہ ہم نے 750 گرام فریش مٹن لے لیا ہے اور اچھے سے سے واش کر لیا ہے اور اسے ہم ڈال دیں گے کوکر میں اب اس میں ہم ڈال دیں گے ون مک پانی بس اس میں اتنا پانی ہمیں ڈالنا ہے کہ اس میں یہ اچھے سے بوائل ہو جائے ہمیں اس کی یقنی وغیرہ ریڈی نہیں کرنی ہے صرف ہمیں اس میں بوائل کرنا ہے 90% تک بلکل اسے گلانا بھی نہیں ہے 90% تک اسے بوائل کر لینا ہے ہاف تی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سالٹ تو تھوڑا سا اس میں سالٹ ڈال کے اور اس میں ہم لگا دیں گے وسل تو ہم اسے دو سے تین وسل لگائیں گے ویسے نورمالی مٹن کو گلانے میں چار پانچ وسل لگتی ہیں بھر ہم اس میں تین وسل لگائیں گے اور پھر اسے چیک کریں گے تو اسے 90% تک ہم گلالیں گے اب گوشت ہم نے رکھ دیا ہے اب ادھر ہم نے لے لیے ہیں یہ ٹیمارٹر تو یہ ہم نے چار پانچ میریم سائز کے ٹیمارٹر لے لیے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہو تو آپ تین ٹیمارٹر لے لیں دو نیمبو لے لیے ہیں یہ بھی سمائل سائز کے ہیں تو اس لئے ہم نے دو لیے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا ہو تو ایک لے لیں اور یہ دیکھیں ہم نے ایک چھوٹا ٹکڑا دھرک کا لے کے اور اس کے اس طرح سے جولین کٹ کر لیے ہیں اور یہ ہم نے لے لیے ہیں چار پانچ ہری مرچے جنہیں ہم نے بیچ میں سے دو پیسز کر لیے ہیں ان کے تو یہ مسالہ اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں فریش ہرہ دھنیا جسے ہم نے فائن چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ لے لیا دیکھیں ہم نے لیمن جوس پہلے ہی نکال کے رکھ لیا ہے تو یہ ہم نے دو چھوٹے نیمرو کا جوس نکال کے رکھ لیا ہے یہ اس میں تھوڑے سا مسالے ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس لیے ہیں تھوڑا سا نمک نمک آپ تھوڑا ہی لیں کیونکہ ہم نے بوائل کرنے میں بھی ڈالا ہے تو 1 ٹی سپون سے تھوڑا کم ہم نے نمک لیا اور 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ تو یہ دونوں کا مکس پیسٹ لیا ہے تو بس یہ ہی مسالے اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچے نہیں ڈالیں گے اچھا اب ہم ایک مسالہ اس کا ریڈی کریں گے جو بہت اچھا فریگننس دیتا ہے اس کے لیے لے لیا ہے ہم نے 1.5 ٹی سپون سابوتھ دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ اور 1.5 ٹی سپون ہم نے کالی مرچے لے لیے ہیں یہ جو ہم نے آپ کو ٹی سپون دکھایا ہے اسی سے میجر کر کے ہم نے یہ سارا مسالہ لیا ہے دھنیا تھوڑا زیادہ اور 1 ٹی سپون زیرہ اور 1.5 ٹی سپون ہم نے کالی مرچے لیے ہیں انہیں ہم اچھے سے روست کر لیں گے تو دیکھئے اس سب مسالے کو آپ پین میں ڈال کے اور نورمل ہیٹ پہ اسے تھوڑا سا ڈرائے روست کر لیں اچھے سے اور پھر اسے ہم دردرہ سا کوٹ لیں گے تو آپ کو اس کا فائن پاڈر نہیں بنانا ہے بس اسے آپ کو روست کر کے تھوڑا سا اور اسے دردرہ پیس لینا ہے اب یہ دیکھئے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں آئل لے لیا ہے اور 1 ٹی سپون ہی اس میں ہم ڈال دیں گے گھی آپ چاہیں تو گھی اس کے بھی کر سکتے ہیں بھر اس کا ٹیسٹ گھی کے ساتھ بھی آتا ہے تو گھی بھی اس میں ہم ڈالیں گے تو یہ ہاف گھی لیا ہے ہم نے اور ہاف لیا ہے آئل اب یہ دیکھئے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ میٹ بھی ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے 90% تک ہم نے اسے گھلا لیا ہے ہلکی سی ہی اس میں کسر ہے اور اسے اب ہم کریں گے فرائے تو یہ گھی اور آئل جو ہم نے مکس کر کے لیا ہے اسی میں ہم ایک دو منٹ کے لیے سے فرائے کریں گے کہ اس پہ ایک اچھا سبس کلر آ جائے تو دیکھئے دو سے تین منٹ فرائے کر کے ہم نے اسے نکال لیا ہے اور اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے اپنے یہ ٹیمارٹر دیکھئے اس طرح سے ہم نے سلائس میں کٹ کریں ٹیمیٹوز جس سے یہ جلدی گل جاتے ہیں اسی میں ہم نے ڈال دیا ہے جنجر گارلک کا پیسٹ اور ٹیمارٹر کو ہم گڑا لیں گے ہلکا سا پانی ڈال دیں گے اس میں کہ ٹیمارٹر بھی گل جائیں اور یہ لسن ادرک کا پیسٹ بھی اس میں بھون جائے اب جیسے ہی ٹیمارٹر ہلکے سے سوفٹ ہوئے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چلی فلیکس اور نمک ساتھ ساتھ ہم نے ڈال دیا ہے مسالہ جسے ہم نے کوٹسلی گرائنڈ کر لیا تھا یہ سب چیزیں ڈال کے بھی ہم اسے بھون لیں گے اچھے سے ہلکا سا ہم نے اس میں ٹیمارٹر میں پانی شامل کرا تھا ون ڈیبل سپون کے قریب اور اسی کو ہم نے دیکھیں کور کر کے رکھ دیا ہے کہ ٹیمارٹر بہت اچھے سوفٹ ہو جائے سارا مسالہ بھون جا اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے لئے ڈھٹائی ہے اور اچھے سے ٹیمارٹر وغیرہ سب بھون چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ گوشت جسے ہم نے بوائل کر کے پھر فائے کر کے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے گوشت کو بوائل کر رہا تھا تو تھوڑا بہت ہمارے پاس پانی بجیا تھا تو سارا نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا سا اس میں ہم ایڈ کریں گے کہ یہ مسالہ وغیرہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور گوشت میں جو بھی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اگر آپ کا گوشت زیادہ کسر ہے تو آپ زیادہ پانی ڈال کر اسے گلا سکتے ہیں بٹ اس میں زیادہ کسر نہیں ہے اور یہ اسی طرح سے بھون جائے گا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک کی جولینز تھوڑی سی سپلٹ ہری مرچے اور تھوڑا سا لیمن جوش ہرا دھنیا یہ سب چیزیں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم گارنیشنگ کے لیے بچا لیں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچے اور ادرک کی جولینز اور بس ہمارا یہ کڑھائی ریڈی ہے اسے اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہم نے بھون لیا ہے اور اس میں جو کسر تھی تھوڑی بہت گوشت میں وہ بھی پوری ہو گئی ہے تو دیکھیں ریڈی ہے اسے ہم کر دیتے ہیں سرف اپنی کڑھائی میں کیونکہ یہ افغانی کڑھائی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی سے ہم نے گارنیشنگ کی ہے اس پہ ادرک اور ہری مرچے اور ہرہ دھنیا تھوڑی سے ہم نے فریش کریم ڈال دی جو ٹوٹلی آپشنل ہے بھٹ اس سے اس کا ٹیسٹ اور لک دونوں ہی نہینس ہوتے ہیں تو ہم نے ہلکی سے اس پہ ڈال دی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ افغانی کڑھائی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ